یونیورسٹی نے ٹرین کیا ہے 3 نوبل پرائز وینرز کو بائیولوجسٹ، ایکنومسٹ اور فیزیسٹ اس یونیورسٹی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ خارکیو ایک کافی امپورٹنٹ ریجن ہے یوکرین کا جہاں پہ یہ لوکیٹڈ ہے اور خارکیو کے اندر ہی بہت زیادہ اور بھی ایسی یونیورسٹیز ہیں سٹوڈنٹس کے لیے خارکیو جو سٹی ہے اس میں زیادہ تر موسٹی انٹرنیشنل سٹوڈنٹس آتے ہیں سٹوڈیز کے لیے اسلام علیکم میں سانا فرم فیلو کنسلٹنٹ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک نیوی یونیورسٹی کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ ایڈ اپ ہوئی ہے میری لیسٹ میں جس کا نام ہے بین کارازین یونیورسٹی میں آج اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسی یونیورسٹی کی ہسٹری کیا ہے کونسے پروگرامز آفر ہو رہے ہیں کہاں لوکیٹڈ ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے کیا لائف ہے ان کی اس یونیورسٹی کے اندر کیسے وہ گزارТے ہیں ان کی کیا یونیورسٹی کا ان کی کس طرح سے وہ سروائیو کرتے ہیں سمسٹر کے اندر اور اس یونیورسٹی میں کونسے پروگرامز آفر کیے گئے ہیں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس یونیورسٹی کی ہسٹری کی طرف تو کارازین یونیورسٹی one of the oldest یونیورسٹی ہے یوکرین کی جو کہ کھ sebenارکیو Drama میں موجود ہے یہ یونیورسٹی بنی ہے 1804 کے اندر اور اس یونیورسٹی کو بیسٹ یوکرینین کلاسک یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے کلاسک سے مراد یہ ہے کہ پرانی ہسٹوریکل یونیورسٹی ہے یہ اس کے علاوہ اس کے کلچر اس کے ہسٹری کی وجہ سے یہ یونیورسٹی کافی زیادہ مشہور ہے کارزین یونیورسٹی کو سینٹر ایک اڈیمک حب بھی کہا جاتا ہے یوکرین کے اندر کیونکہ کافی سکولز ہیں جیسے سکول آف لاو ہے سکول آف میڈیسنس ہے سکول آف بزنس ہے بہت زیادہ ہیں جن کو یہ کور کرتے ہیں تو اس لیے اس کو ایک اڈیمک حب کہا جاتا ہے تو اس کے فیکٹس کی طرف چلتے ہیں کہ کیا کیا فیکٹس ہیں تو میں آپ کو بتا دوں اور کافی انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں اس کے کارزین یونیورسٹی نے ٹرین کیا ہے تھری نوبل پرائز وینرس کو بائیولوجسٹ ایکنومسٹ اور فیزیسٹ اس یونیورسٹی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ خارکیو ایک کافی امپورٹنٹ ریجن ہے یوکرین کا جہاں پہ یہ لوکیٹڈ ہے اور خارکیو کے اندر ہی بہت زیادہ اور بھی ایسی یونیورسٹی ہیں سٹوڈنٹس کے لیے خارکیو جو سٹی ہے اس میں زیادہ تر موسٹلی انٹرنیشنل سٹوڈنٹس آتے ہیں سٹڈیز کے لیے اس کے لیے کیو بھی جو ان کا اپنے ہی اندر ایک پورا ایڈوکیشن سسٹم ہے آپ کیا سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بہت سارے پروگرامز یہ آفر کر رہے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ یہاں پہ نیشنل اکیڈومی آف لاؤ ہے فارمیسوٹیکل اکیڈمی ہے اس کے علاوہ اکیڈمی آف کلچر ہے اکنومکس ہے یہ ساری چیزیں جو یہ کبر کرتی ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کو ورلڈ رینکنگ میں اگر دیکھا جائے تو ٹاپ فائف ہنڈڈ یونیورسٹیز میں کارازین یونیورسٹی کا نام آتا ہے اس کے علاوہ اس کے ٹونٹی ون سکول ہیں جن میں آپ کو بتا دوں کہ بائیولوجی فیزیکس ٹیکنالوجی کمپیوٹر سائنس اس کے علاوہ انجینرنگ جیولوجی جیگرافی ہسٹری اور اور بھی شامل ہیں آفرڈ پروگرام کی طرف چلتی ہوں تو جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں ہی بتایا کہ وائیڈ رینج آف پروگرامز کو آفر کرتا ہے کیونکہ اس میں ہب آف یہ ہے اکیڈیمک ہب کہا جاتا ہے اس کو تو اس میں آفرڈ پروگرام کی ورائیٹی کافی زیادہ ہے جن میں سے میں کچھ کور کروں گیا جن میں آپ کے اکاونٹنگ ان تیکسیشن اپلائیٹ میتھمیٹکس فیزیکس بزنیس اس کے علاوہ کمپیوٹر انجینرنگ کمپیوٹر سائنس سائنس سائیبر سیکیورٹی انٹرپینورشپ ٹوریزم بزنیس انٹرنیشن ریلیشن جرنلیزم خاص یہ جو کچھ سبجکس ان کو میں نے کبر کیا ہے یہ شامل ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس مینجمنٹ فیلوسفی سوشل ورک بھی شامل ہیں اب جب سٹوڈنٹ بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو سٹوڈنٹ ہیں ان کی کیا لائف ہے اس یونیورسٹی میں تو ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ کارازین یونیورسٹی خارکیو میں بیسٹ یونیورسٹی ہے ٹو سٹڈی ڈیفرنٹ پروگرامز جس میں کارازین یونیورسٹی میں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کی ڈیفرنٹ کاؤنسل بنیوی ہیں جس میں وہ سٹوڈنٹس کے ڈیفرنٹ ایشوز جو ہے وہ صور کرتے ہیں لیکن سپوز اگر کوئی انٹرنیشنل سٹوڈنٹس وہاں جاتے ہیں ان کو فی سے ریلیٹڈ جو اینٹرنیشن سے ریلیٹڈ یا ہواسٹل سے ریلیٹڈ کوئی بھی اشوو آتا ہے تو جو کانسل بنیوی ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کی وہ ملکے اس کو سوٹ اوٹ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس کو تھوڈاوٹ ڈیفری کافی help out کرتے ہیں اس کے الالابہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سٹوڈنٹ کانسل میں انرول ہونے کی بھی کچھ پروسیجر ہوتے ہیں وہ جب انٹرنیشنل پاکستان سے وہاں پہ جاتے ہیں بچے اور وہاں پہ جا کے وہ پڑھتے ہیں اور ان کو کوئی بھی ڈیفیکلٹیز فیس کرنا پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جو پاکستانی سٹوڈنٹ کی کاؤنسل ہے وہ جو جو بھی ان کو پرابلمز ہوتے ہیں وہ ہلپ آؤٹ ہلپ کرتے ہیں جہاں پہ اگزیسٹنگ سٹوڈنٹ یا سینئرز اوپڑھے ہوتے ہیں وہاں پہ ہون سٹوڈنٹ کی ہلپ کرتے ہیں تو آپ کو پتاتی چھنو کہ ہم آفیشل ڈیل کر رہے ہیں ہم ان کی رپریزنٹیٹیو ہیں اور جس میں انمیشن کی انفرمیشن بھی ہم سٹوڈنٹ کو پروائیٹ کریں گے ہمارے واتس اپ نمبر پہ ڈیفرنٹ آفیسز ہمارے جیسے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں لاہور میں بھی ہے گجرات مولتان اور اسلامباد میں ہیں تو اس انفرمیشن سے رلیٹڈ فردر اور کوئی بھی آپ کو انفرمیشن چاہیے ہو آپ کو پروگرام سے رلیٹڈ اور آپ کو فی سے رلیٹڈ تو آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں ہم اسی طرح انفرمیٹیوز بناتے رہیں گے اپنے سبینٹس کے لیے تاکہ وہ زیادہ زیادہ انفرمڈ رہے ہیں اور پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری آگے آنے والی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں thank you so much